عمر ایوب صاحب جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بتائیے کہ رات کو جگہ شفت ہو رہی ہے اتنی جلدی انتظامات مکمل ہو جائیں گے زلح انتظامیت تعاون کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پاکستان کے خواتین و عزرات اسلام علیکم اس وقت حمدوک جلسگاہ سے بات چیت کر رہے ہیں یہ جلسگاہ جہاں پہ اسلام آباد کی مرگلہ روڈ یا ایران ایونیو اور آپ کا پرانہ جیٹی روڈ آتا ہے اس کی سنگم پہ ہے اور اس کے سجے سائٹ پہ یعنی کے رائٹ سائٹ پہ دائن سائٹ پہ فیکٹو سیمنٹ آتی ہے تو یہ اس کی لوکیشن ہے پہلی بات دوسری بات رات کو جس وقت ہم لوگ آئے میرے ساتھ بیرستر گوھر صاحب تھے اور فیصل امین گنڈاپور صاحب تھے ہمارے وکلا حضرات تھے ہمارے ساتھ شیخ وقاس اکرم صاحب تھے زین کوریشی صاحب اور ہمارے ساتھی سارے اسرکیسر صاحب آگے تھے اور یہاں کی انتظامیہ نے وہ جو ہمیں پہلی الوکیشن کی تھی جگہ مختص کی تھی وہاں پہ انہوں نے نہیں کرنے دیا اور وہاں سے کنٹینر جس وقت ہم لوگ لوڈ کر کے آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے رستہ روک لیا تھا تو ہم لوگ اپنی ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیوں میں بیٹھ کے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جی یہ گاڑیاں آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ پاکستان کے ہم لوگ قانون کو سرانے والے اور پروٹیکٹ کرنے والے ہم لوگ شہری ہیں اور آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور کس قانون کے تحت ہمارا آپ لوگ رستہ روک رہے ہیں تو ڈھائی تین گھنٹے ادھر ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر میجسٹریٹ آئے اور پھر ہم نے وہ گاڑیاں ادھر باحفاظت منتقل کرائیں پہلی بات آج صبح بھی میدر آیا تو یہاں پہ پھر پولیس نے گاڑیوں کو روکا ہوا تھا وہ ہم نے گاڑیاں بھی چھڑوائی ہیں الحمدللہ ابھی گاڑیاں در آ گئی ہیں کچھ ایک دو گاڑیاں پیچھے میرا خالے پسی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی ہمارے وکلاز رات گئے ہیں وہ بھی نکل جائیں گی تیسری اہم بات یہ ہے یہاں پہ میں اپنے وکلاز رات کا انصاف لائرز فورم کا ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ تنظیم اے آمیر مغل صاحب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں تیمور ملک صاحب ادھر نہیں ہے یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ لمبے چوڑے ان کو کیسے میں مس کر سکتا ہوں یہ ماشاءاللہ ہمارے نورت پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اور جمال خان صاحب یہاں پہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے امین اے صاحب ہیں میہوالی سے اور اتفاق سے وزیراعظم عمران خان کی سیٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور باری اکثریت سے انہوں نے جیتا تھا نیاز اللہ خان نیازی صاحب ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہماری الحمدللہ ساری ٹیم ادھر موجود ہے کام کر رہی ہے اور کل تک انشاءاللہ کوئی مستہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ہے ہم لوگ بہت تیزی سے کام کرتے ہوتے ہیں اور یہ عوامی جلسہ ہے یا اونچ نیز تھوڑی بہت ہوگی پہلے سے ہم لوگ اپنے جو لوگ ساتھی آ رہے ہیں ان سے معذرت کریں گے کہ اونچ نیز ایسی چیزوں میں ہو سکتی ہے انیس بیس کا فرق کیونکہ ٹائم ایسے ہیں تو آپ کو یا چلنا پڑے یا دور سے آنا پڑے تو پہلے سے معذرت قبول کیجئے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوشش کری گی کہ چھوٹی چھوٹے رکاوٹیں بنانے کی پر آپ نے اس کو عبور کرنا ہے رکاوٹیں ایسے ہوں گی نہیں کھلے دل سے آئیے گا خواتین مارد حضرات یہاں پہ خواتین کے لیے پنڈال ہوگا یہاں پہ مردوں کے لیے ہوگا سیکیورٹی ہوگی سب کچھ ہوگا بہترین جلسہ ہوگا یہ جلسہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ہے یہ جلسہ پاکستان کے لیے ہے یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے تو جوگ در جوگ آئیے گا زندگی ہوئی کل یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم اور ٹائم ہوگا دو بجے دو بجے آٹھ سپتمبر دوزار چوبیس سنگجانی بروز اتوار یہاں پہ آپ نے شرکت اپنی یقینی بنانی ہے انشاءاللہ تعالی جیسے بھی ہے پہنچنا آپ نے ضرور ہے انشاءاللہ اور کوئی سوال آج رات بھی جلسے کے چاند رات بھی ہوگی ہاں انشاءاللہ کنٹینرز نہ ہوتے تو مجھے بڑی تشویش ہونی تھی پھر میں کہتا کہ جی انہوں نے اپنے اسٹیمیٹ لگا دیئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عوام نہیں ہے پر یہاں پہ تو کنٹینر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ ڈھر رہی ہے عوام سے عوام انشاءاللہ تعالی آئے گی مذکرات ہمارے تو ایک دو ٹوک بات ہوتی ہے اینوسی ملا ہوئے اینوسی ملا ہوئے ایک بل بھی منظور ہوا ہے وہ بل تو نہیں آڑے آئے گا اور کل ہر صورت جلسہ ہوگا کل انشاءاللہ تعالی میرے رب کی منظوری ہوئی اور رب کا حکم ہوا ضرور جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ بل جو ہے یہ اس وقت کے حکمران جو ہیں کل یہ آپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے ان کے آڑے ضرور آئے گا ہمارے آڑے نہیں حقا کل پیوران خان سے کل کے جلسے میں پانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے کوئی سلوگن بنایا ہے ہماری دیکھیں ہمارے وہ کلاس رات بھی ہیں کوٹ میں ہماری چیزیں چل رہی ہیں ان کے پاس کیسز کچھ ہے نہیں یہ ہماری عوامی تحریک پورے پاکستان میں اس وقت چل پڑی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فورم سے یہاں پہ جگزئی صاحب ہوں گے صاحب زادہ حامد رزا صاحب ہوں گے علامہ صاحب ہوں گے سینیٹر صاحب ہمارے سارے ساتھی ہوں گے اور اللہ تعالی کرم کریں گے اور ہم لوگ بڑی تیزی سے یہ تحریک چلائیں گے اور یہ تحریک اس میں ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ عوام جو مہنگائی سے پس رہی ہے اس وقت آج پھر بجلی کے ریٹ جو ہیں انہوں نے نرخوں میں اضافہ کر دی ہے بجلی سو روپے یونٹ کو پہنچنے والی ہے لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں یہاں پہ کسی آدمی سے پوچھے کسی کا بل دس ہزار کسی کا پندرہ ہزار یہاں پہ آپ میں سے کن لوگوں کا بارہ یا پندرہ ہزار بل آئے ذرا مجھے ہاتھ کڑا کر دیں یہ آئے یہ آئے یہ علاہ دیکھیں آپ اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے پوچھ لیں اپنے بل بجلی کے دیکھیں کس کس کے کتنے آئے ہیں تو ہمارے وقت جو چار سو آٹھ سو یا ہزار روپے آتا تھا وہ آج کل پندرہ ہزار اور بیس ہزار آ رہے ہیں یہ حالات ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پاکستان کے خواتین و عزرات اسلام علیکم اس وقت ہم لوگ جلسگاہ سے باتشیت کر رہے ہیں یہ جلسگاہ جہاں پہ اسلام آباد کی مرگلہ روڈ یا ایران ایونیو اور آپ کا پرانہ جیٹی روڈ آتا ہے اس کی سنگم پہ ہے اور اس کے سجد سائٹ پہ یعنی کے رائٹ سائٹ پہ دائن سائٹ پہ فیکٹو سیمنٹ آتی ہے تو یہ اس کی لوکیشن ہے پہلی بات دوسری بات رات کو جس وقت ہم لوگ آئے میرے ساتھ بیرسٹر گوھر صاحب تھے اور فیصل امین گنڈپور صاحب تھے ہمارے وکلا حضرات تھے ہمارے ساتھ شیخ وقاس اکرم صاحب تھے وہ جو ہمیں پہلی الوکیشن کی تھی جگہ مختص کی تھی وہاں پہ انہوں نے نہیں کرنے دیا اور وہاں سے کنٹینر جس وقت ہم لوگ لوڈ کر کے آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے رستہ روک لیا تھا تو ہم لوگ اپنی ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیوں میں بیٹھ کے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جی یہ گاڑیاں آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ پاکستان کے ہم لوگ قانون کو سرانے والے اور پروٹیکٹ کرنے والے ہم لوگ شہری ہیں اور آئین اور قانون کی بالا دستی کیلئے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور کس قانون کے تحت ہمارا آپ لوگ رستہ روک رہے ہیں تو ڈھائی تین گھنٹے ادھر ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر میجسٹریٹ آئے اور پھر ہم نے وہ گاڑیاں ادھر باحفاظت منتقل کرائیں پہلی بات آج صبح بھی میدر آیا تو یہاں پہ پھر پولیس نے گاڑیوں کو روکا ہوا تھا وہ ہم نے گاڑیاں بھی چھڑوائی ہیں الحمدللہ ابھی گاڑیاں درا گئی ہیں کچھ ایک دو گاڑیاں پیچھے میرا خالے پسی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی ہمارے وکلاز رات گئے ہیں وہ بھی نکل جائیں گی تیسری اہم بات یہ ہے یہاں پہ میں اپنے وکلاز رات کا انصاف لائرز فورم کا ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ تنظیم ہے آمیر مغل صاحب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں تیمور ملک صاحب ادھر نہیں ہے یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ لمبے چوڑے ان کو کیسے میں مس کر سکتا ہوں یہ ماشاءاللہ ہمارے نورت پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اور جمال خان صاحب یہاں پہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ایمین ایس صاحب ہیں میہوالی سے اور اتفاق سے وزیراعظم عمران خان کی سیٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور باری اکثریت سے انہوں نے جیتا تھا نیاز اللہ خان نیازی صاحب ہمارے ایمینکٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہماری الحمدللہ ساری ٹیم ادھر موجود ہے کام کر رہی ہے اور کل تک انشاءاللہ تعالی کوئی مستہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ہے ہم لوگ بہت تیزی سے کام کرتے ہوتے ہیں اور یہ عوامی جلسہ ہے یا اونچ نیچ تھوڑی بہت ہوگی پہلے سے ہم لوگ اپنے جو لوگ ساتھی آ رہے ہیں ان سے معذرت کریں گے کہ اونچ نیچ ایسی چیزوں میں ہو سکتی ہے انیس بیس کا فرق کیونکہ ٹائم ایسے ہیں تو آپ کو یا چلنا پڑے یا دور سے آنا پڑے تو پہلے سے معذرت قبول کیجئے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوشش کری گی کہ چھوٹی چھوٹے رکاوٹیں بنانے کی پر آپ نے اس کو عبور کرنے رکاوٹیں ایسے ہوں گی نہیں کھلے دل سے آئیے گا خواتین مارد حضرات یہاں پہ خواتین کے لیے پنڈال ہوگا یہاں پہ مردوں کے لیے ہوگا سیکیورٹی ہوگی سب کچھ ہوگا بہترین جلسہ ہوگا یہ جلسہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ہے یہ جلسہ پاکستان کے لیے ہے یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے تو جوک در جوک آئیے گا زندگی ہوئی کل یہاں پہ انشاءاللہ اسی ٹائم اور ٹائم ہوگا دو بجے دو بجے آٹھ سپتمبر دوزار چوبیس سنگجانی بروز اتوار یہاں پہ آپ نے شرکت اپنی یقینی بنانی ہے انشاءاللہ جیسے بھی ہے پہنچنا آپ نے ضرور ہے انشاءاللہ اور کوئی سوال آج رات بھی جلسے کے چاند رات بھی ہوگی ہاں انشاءاللہ کنٹینرز نہ ہوتے تو مجھے بڑی تشویش ہونی تھی پھر میں کہتا کہ جی انہوں نے اپنے اسٹیمیٹ لگا دیئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عوام نہیں ہے پر یہاں پہ تو کنٹینر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیات ڈھر رہی ہے عوام سے عوام انشاءاللہ آئے گی مذکرات ہمارے تو ایک دو ٹوک بات ہوتی ہے انہوں سے ملا ہوا ہے انہوں سے ملا ہوا ہے اللہ خیر صلی اللہ ایک بل بھی منظور ہوا ہے وہ بل تو نہیں آڑے آئے گا اور کل ہر صورت جلسہ ہوگا کل انشاءاللہ میرے رب کی منظوری ہوئی اور رب کا حکم ہوا ضرور جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ بل جو ہے یہ اس وقت کے حکمران جو ہیں کل یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے ان کے آڑے ضرور آئے گا ہمارے آڑے نہیں ہتھا کل پیوران کل کے جلسے میں پانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے کوئی سلوگن بنایا ہے ہماری دیکھیں ہمارے وہ کلااز رات بھی ہیں کوٹ میں ہماری چیزیں چل رہی ہیں ان کے پاس کیسز کچھ ہے نہیں یہ ہماری عوامی تحریک پورے پاکستان میں اس وقت چل پڑی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فورم سے یہاں پہ جگزئی صاحب ہوں گے ساہبزادہ حامد رزا صاحب ہوں گے علامہ صاحب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اور ہم لوگ بڑی تیزی سے یہ تحریک چلائیں گے اور یہ تحریک اس میں ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ عوام جو مہنگائی سے پس رہی ہے اس وقت آج پھر بجلی کے ریٹ جو ہیں انہوں نے نرخوں میں اضافہ کر دی ہے بجلی سو روپے یونٹ کو پہنچنے والی ہے لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں یہاں پہ کسی آدمی سے پوچھیں کسی کا بل دس ہزار کسی کا پندرہ ہزار یہاں پہ آپ میں سے کن لوگوں کا بارہ یا پندرہ ہزار بل آئے مجھے ہاتھ کھڑا کر دیں یہ آئے یہ علاہ دیکھیں آپ اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے پوچھ لیں اپنے بل بجلی کے دیکھیں کس کس کے کتنے آئے ہیں تو ہمارے وقت جو چار سو آٹھ سو یا ہزار روپے آتا تھا وہ آج کل پندرہ ہزار اور بیس ہزار آ رہے ہیں یہ علاہ دیکھیں بہت شکریہ شکریہ